کرو جلدی جلدی سے اوہ کٹ رہا ہے اس کو اندر چھوڑتے ہیں اوہ چل جا 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 اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا میں نے ابھی دیکھا تو کوئل اس کی آنکھیں بلکل بند ہوتی جا رہی ہیں دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب چٹاک ہوں گے اور کھیریے سے ہوں گے تو یار اچانک سے پتہ نہیں کوئل اس کو کونسی گندی بیماری لگ گئی جو انہوں کی آنکھیں وہ بلکل سوز گئی ہیں اور انہوں کی آنکھوں سے آنسو بھی بے رہے ہیں پتہ یہ بیماری انہوں کی میرے خیال سے ایک دن سے کل میں نے دیکھا تو انہوں کی آئیس ہیں جو وہ بلکل لال ہو گئی تھے میں نے بولا چھوڑ دیا میں نے بولا کہ یہ صحیح ہو جائیں گے پر ابھی جیسے ہی اپنے منی سیٹم میں آیا ہوں تو میں نے کوئلس کو دیکھا ہے کہ انہوں کی آئیس بلکل سوز گئی ہیں تو ابھی میں جاتا ہوں میڈیکل اور میڈیکل سے ہو کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں کیونکہ میڈیکل انہوں کی میں وہ لے کے آتا ہوں جو آئیڈروپ ملتے ہیں تو میڈیکل سے میں پھر آپ سے ملتا ہوں آئیڈروپ میں لے کے آ چکا ہوں یہ میرے خیال سے برز کے بھی ہوتے ہیں یہ ہر پرندے کو لگتا ہے یہ میں نے پہلے بھی اپنے بجیس کو لگایا ہوا ہے اس کا جو اثر ہے وہ جلدی جلدی سے تقریباً ایک یا دو ہفتہ انہوں کو اسے لگانا پڑے گا پھر جا کے یہ ٹھیک ہوں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے انہوں کی حالت ہو گئی ہے یہ دیکھو تو یار یہ دیکھو جیسے اب یہ انہوں کی آنکھیں دیکھو تو یہ یہ دیکھو یہ ایسے ہو گئے ہیں بلکل ہلکی ہلکی سی بند ہو گئی ہے اور یہ اس کی آنکھ دیکھو تو بلکل ہلکی ہلکی سی بند ہو رہی ہے تو انہوں کی جیسے ہی بند ہونے سے پہلے ہمیں یہ آئیڈروپ لگانا ہے بجیس کو وہ بھی یہ تری وغیرہ اس بجیس کے ہمیں نکالنی ہے اور جو نیچے والا یہ سسٹم میں انٹے وغیرہ تھوڑی بڑی میں لیا ہوں اور تھوڑی سی سمٹ وغیرہ بھی اس کو پروپلی سے بنائیں گے اور اس کیش کو اس کے ساتھ اٹیس کلنگ جیسے یہ کوئی اسے کھیچے تو اوپر نہ نکلے تو پہلے میں انہوں کو یہ آئی ڈروپ کترے ڈال دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں بجیس کو چھوٹے والے کیش کے اندر ڈال کے پھر یہ سامان رہتا ہے وہ میں لے کے آؤں گا پھر جو اس کی ڈنڈی ہے اس ٹک وہ بھی ہمیں لگانی کیونکہ یہ ٹری پہ نہیں بیٹر ٹلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ڈنڈی لگانی ہے تو ابھی سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈروپ وہ ہمیں نکالنا ہے یہ ڈروپ ہے اس کو 0.5 ڈروپ بھی کہتے ہیں آپ بھی اپنے برز کو آسانی سے لگا سکتے ہیں جسے بجیس ہو گئے فنچ اس کو بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ موسم تبدیل ہوتا ہے موسم تبدیل کے وقت یہ بیماری ہر پرندوں کو لگتی ہے خ یہ بیماری لگ گئی ہے بلکہ تو ابھی میں پہلے بٹر کو پکڑا ہوں کوئلز کو اور اس کو بھی کترہ ڈالیں گے یہ جو ڈروپ میں لیا ہوں ابھی اس کو ڈٹ تو بس میں لا کر کے دو کترے ڈالنے اس کو ایک اور یہ دو تو اب یہ دوسری آئیز میں ڈالیں گے ہم اس کو ایک دو بس دو دو ڈروپ کترے ڈالیں گے ہم ایک دو میں نے دوائی ڈال دیا ڈروپ آنکھوں میں ڈال دیا ابھی تھوڑا تھوڑا سے ہوئے ٹھویکے ایکٹیو ہوئے تھوڑا تھوڑے سے کیا کرنا جو ہمارے جو بجیز ہیں یہ والے انہوں کو یہاں سے نکال کے چھوٹے والے کیج میں شفٹ کرنا ہے یہ دو دکھو تو میں انٹے وغیرہ لائا ہوں جو یہ بہت موٹی انٹ ہے میں اس لئے یہ موٹی انٹ لائے ہوں کہ جو یہ والا حسانہ یہاں سے یہ دیکھو تو یہ کھولا ہوا ہے یہ موٹی انٹ ڈالیں گے جو چھوٹی والی در کونے میں ڈالیں گے اور میں تھوڑا سا یہ جو سمیٹ ہیں وہ بھی لائے ہوں جیسے جو نیچے نیچے میں یہ ڈال کے پھر اس کو پر سمیٹ ڈال دیں گے جیسے جو ہمارا ایک ہے جو اس کے ساتھ چپک جائے کوئی بچہ اگرہ کچھے تو یہ اوپر نہ ہو تو ابھی میں پیروڈز کو پکڑتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے بجیس پیروڈ پکڑ لیا ہے اور یہ میں یہاں سے گیڑ بند کر لیتا ہوں ابھی بسم اللہ کر کے جو چھوٹا والا کیج اس کے اندار ہم اس کو چھوڑیں گے اور اس نے بہت بھگایا ہے ابھی جاؤ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ پیدر رو جب آپ کا کیج میں ریڈی کرنوں گا یہ والا پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے نکال کے بڑے والے کیج میں چھوڑ دوں گا دونوں بجیس کو میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا انہوں نے نہ بھگایا اور اس کو تو میں نے کپڑے سے پکڑا ہے کیونکہ اس سے کٹا ہے اور میرا خون بھی بے رہا ہے جیسے بہت ظالم ہوتے ہیں اتنا کھارتے ہیں پتہ نہیں کو ہاتھوں سے خون نکال لیتے ہیں میرے کو انہوں کو پکڑنے میں ٹرک نہیں آتی ہے ٹرک کھا جانا کسی کسی کو ٹرک آتی ہے وہ جلدی سے پکڑ لیتے ہیں پر میرے کو ٹرک نہیں آتی میں ٹرک یہ سکھوں گا یہ میں سامان لے کے آئے ہیں جیسے یہ اسٹرک ہو گئی اس کے اندر بیٹھیں گے سب سے پہلے تو یہ میں ٹری نکال دے رہا ہوں میں اسٹری کو دیکھ رہا ہوں نے پتہ نہیں کیوں گسہ آ رہا اس کی وجہ سے ہمارے جو ایک فیمیل ہے ریڈ ڈائز وہ بھاگ گئی تھی اسٹری کا کوئی فائدہ بھی نہیں فنچز بیٹھتی تھی اسٹری کے اندر پر یہ جو ہمارے بجیس ہیں وہ نہیں بڑھتے ابھی میں یہ اس کی ناپ لیتا ہوں اور یہ میں یہ آری بلیڈ بھی لائے ہوں تو ابھی اس کی ناپ لیتے سب سے پہلے تو دیکھیں کہاں تک آئے گا تو اتنا اور یہاں پہ یہاں سے تو میں اس کو کاٹ کے پھر آپ سے ملتا ہوں ہے تو اس کو میں نے اس کی ناپ کی سکر لیا ابھی اس کو اندر فٹ کرنا ہے یہ فٹ مگرہ کر کے اور جو یہ سمیٹ کی بوریاں ہیں اور یہ انٹ وغیرہ لگاتے یہ نرٹ تو کسی کامی نہیں ہے یہ دیکھو تو یہاں سے یہ بالکل چھوٹی انٹ تھی ابھی بڑی انٹ آیا ہوں تو اس کو یہ لگائیں گے اور میں سفائی وغیرہ ابھی اس کی کروں گا سارے کو پروپلی سے ساف کروں گا ایک ہفتے میں میں ان کی سفائی کرتا ہوں یہ کر کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ سارا سامان میں کر کے PHRB سے ملتا ہوں اور میں نے اتنا کام کیا ہے ماشاءاللہ سے میں نے ساپ پگرہ بھی کر لیا اور اس میں نے اسٹک بھی لگا لیے جسے پہلی ہماری اسٹک تھی نا لوگ میں پیچھ والے میں دیکھ لو بہت سارے بجیز بھی تھے اس ٹائم میں پر ایک اسٹک تھی وہ اسٹک میں نے سنبھال کر رکھی تھی میں نے بولا کہ جیسے ہی میں ریڈ والے کیج میں پھر سے بجیز نہ ہوں گا تو پھر میں وہ اسٹک لگاوں گا دیکھو تو یہ میں میں نے نکال دیا ہے یہاں سے یہ بہت ڈنڈی لگا رہا تھی یار بہت رسک تھا اس سے کوئی بھی ایک ڈنڈی ہل جاتی تو جو ہمارے بجیز سے وہ یہاں سے بھاگ سکتے تھے اہلوں سے تو ابھی یہ والے اسٹک میں نے لگا لیے ماشاءاللہ سے اور ابھی کیج بہت بڑا بھی لگ رہا جسے پیڑ ہوتا تھا نا ہماری یہ نکلی ٹری یہ والی تو بہت گندہ لگ رہا تھا جیسے اب یہ بڑی اسٹک ہے نا تو یہ اچھی بھی لگ رہی ہے اور اس میں بجیز بیٹھیں گے بہت سارے لائن سے تو پیاری بھی یہ جب لائن سے بجیز بیٹھیں گے بہت پیارے لگیں گے بس بجیز ابھی لانے ہمارے کو کچھ دنوں میں بس انہوں کا کیج ریڈی کر لیں اور مٹکیاں وغیرہ بھی انہوں کی لگا لیں گے تو یہ سیمٹ میں بنا لیتا ہوں پھر اس کے بعد جو یہ سامنے ہو لیں اس کو لگا لیں گے جیسے یہاں پہ اول ہو گیا وہاں پہ اول ہو گیا مسالہ میں بنا لیا ہے اور میں نے شاپر پہنی آتھوں میں جیسے ہم میرے ہاتھ خراب نہیں ہو تو ابھی بالی ہے اس کو لگانے کی میں نے سارا کام کمپلیٹ کر دیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سیمٹ لگی ہے تو جو ہمارے جو ہول ہیں وہ بلکوئی چھپ گئے تو میں نے سیمٹ لگائی باہر سے بھی اس لگا لیے یہاں سے سیمٹ اور یہ لائن سے سامنے میں نے اس کو سیمٹ لگا لیے اس سے اور یہاں سے اس سے اور در اس کے نیچے ہول وغیرہ میں ابھی میں کوئی بھی ڈر نہیں ہے کہ بجیزیں سیمٹ لگی ہوئی ہے تو ہمارے بجیز بھاگ نہیں سکتے کیونکہ پہلے ہول تھے تھوڑے تھوڑے سے کوئی بھروسہ نہیں تھا یہ لکڑیوں سے یہ لکڑی ایک بھی چلی جاتی تو جیس کے ہمارے جو خالی مٹکیاں رہتی ہیں کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ ہوں کہ ہم فرنڈز بھی لے کے آئیں گے پھر انہوں کے بعد انہوں کے اندر پھر مٹکیاں میں لگا ہوں گا ایک ساتھ میں بھو رہا ہوں پروپلی ایک ساتھ جیسے جو ہمارے پیر تھے وہ بریڈ کریں گے پہلے انڈے بچے پھر مزا آئے گا اور آپ کو میں کوئلز دکھا دیتا ہوں یار ہمارا کوئلز بیمار ہو گیا یہ دیکھو تو کچھ کھا رہا ہی نہیں ہے تو ابھی اس کو کوشش کرتے ہیں باجرہ ڈال کے کھلانے کی تو باجرہ یہاں پہ پڑا ہے کھان گیا دیکھتے ہیں کھاتا ہے نہیں کھاتا باجرہ میں نے ڈال دیا ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر اس کو بٹھاتے ہیں کھالو بھائی کچھ تو کھالو نہیں تو میں اس کو تھوڑی در کے بعد اس کام سے میں فارق ہو جاؤں گا تو اس کو میں ہاتھوں سے کھلاؤں گا سمجھ نہیں آرہا کہ میں جو اپنے بجی زینوں کو ابھی چھوڑوں یہاں کچھ دیر کے یہاں کل چھوڑوں مسال کیونکہ ابھی جو میں نے یہ سمٹ وغیرہ لگائی ہے یہ گیلی گیلی ہے تھوڑی سے بیور کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ بجی زینوں کو ایسے نہیں خراب کردے میں نے اتنی میند سے اس کو لگائی ہے چلی آئے کہ بجیز کو ابھی اندر ڈالتے کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ نا نیچے اتنے نہیں آتے یہ اوپر ہی بیٹھیں گے سکون سے ابھی بجیز کو ڈال لیتے ہیں پہ پہلے میں صافائی کرتا ہوں یہ صافائی کر کے فراب سے ملتا ہوں صافائی وغیرہ بھی کر لیا اور انہوں کو میں نے دانا بھی ڈال دیا اور فنچس کو بھی میں نے دانا پانی ڈال دیا کاٹے نہیں تو بسملا کر کے پہلے بجیز کو پکرتے ہیں یہاں سے کپڑا میں نے ہاتھ میں پہن لیا کی بجیز بہت ظالم ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو پر ہی اتنا تیز سے کٹ تھے بس دل بولتا ہے انہوں کو چھوڑ دیں تو ابھی پہلے بجیز کو پکرتے کیونکہ چھوٹا گیڑے نے کچھ نہیں کریں ابھی ابھی تو ایک منٹ بھی نہیں لگا اس کو میں نے پکر لیا بس ابھی آپ نے جانا ہے پر ہمارے جو پلسٹر ہے اس کو خراب نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھو تو بجیز بڑے کیج میں بہت سندر لگتے ہیں چھوٹے میں نہیں لگتے اتنے تو آجا بھائی آپ بھی آجاو 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 کٹ رہا ہے تیزی سے کٹ رہا ہے اب اس کو اندر چھوڑتے ہیں آہ چل جا 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 آہ بہت ظالم ہو یار پہلے آپ کی فیمیل نے کہا تھی ابھی دیکھو کسے ماشاءاللہ سے شنگین کر رہے ہیں اگرہ میں نے بجیز کو رکھ لیا اور دانہ پانی بھی میں نے ساروں کو دے دیا ہے بس ابھی دعا یہ ہے کہ ہمارے یہ بجیز ہے اسٹلین پیروڈ سے بس پلسٹر کو خراب نہیں کرے پلسٹر ایک دفعہ ادھر پکا ہو گیا تو ہمارا کہ ادھر ادھر نہیں ہوگا اور ہمیں ڈر بھی نہیں ہوگا کہ یہ بجیز ہمارے بھاگ رکھنے ہیں اس پلسٹر سے اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمارے کوئی جلس ہے جلس ٹھیک ہو جائے ایک ہی تو دل تو بلکل خراب ہو گئی ہے بس دعا کرنی ہے کمنٹ میں لکھے جانا اور ملتے ہیں کل والے لوگ میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اجازہ دیکھ تک کے لیے اللہ حافظ